اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو والا اور سچ بولنا منع ہے کہ ایک نئی قسط کے ساتھ میں ہوں نبید احمد تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ازادی صحافت کے لیے خطرات زیادہ پرانی بات نہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو لندن میں بیٹھے ایک صاحب کنٹرول کیا کرتے تھے وہ جب چاہتے کراچی کو بند کر دیتے جب چاہتے کھول دیتے کسی اخبار میں ان کے خلاف کوش خبر شائع ہو جاتی تو اخبار کی کمبکتی آ جاتی کسی ٹی وی چینل پر انہیں اپنے بارے میں کہی گئی کوئی بات اچھی نہ لگتی تو کراچی میں وہ چینل بند ہو جاتا لندن میں بیٹھے ان صاحب کو پاکستان کے فوجی صدر پرویز مشرف کی مکمل اشیر باد حاصل تھی لہذا مشرف صاحب یہ ان لندن والے صاحب پر تنقید کا مطلب پاکستان پر تنقید لیا جاتا تھا مشرف کے دور حکومت میں ان کے منظور نظر یہ لندن والے صاحب نئی دلی گئے اور انہوں نے وہاں پاکستان کے خلاف ایک تقریر کا ڈالی اس تقریر کی ویڈیو میرے پاس پہنچی تو بڑے پریشانی ہوئی کہ پاکستان کی حکومت میں شامل ایک جماعت کے قائد نئی دہلی جا کر تقسیم ہند کو انسانی تاریخ کا ایک بڑا علمیہ قرار دے رہے ہیں اس ناچیز نے جیو نیوز پر کیپٹل ٹاک میں عمران خان اور بابر غوری کو مدعو کیا اور نئی دلی میں پاکستان کے خلاف کی جانے والی تقریر کا ایک کلپ چلا کر اس پر بحث شروع کر دی یہ وہ زمانہ تھا جب محترمہ بینزر بھٹو اور نواز شریف جلاوطن تھے پاکستان میں مشرف حکومت پر تنقید کی ذمہ داری عمران خان ادا کر رہے تھے لہٰذا انہوں نے نئی دلی میں پاکستان مخالف تقریر پر مشرف حکومت کو خوب رگڑا بابر غوری بھرپور کوشش کے باوجود اپنے قائد کا کل دفعہ نہ کر سکے میرے اس پروگرام پر مشرف صاحب بہت ناراض ہوئے سب سے پہلے تو کراچی کے مختلف علاقوں میں جیو نیوز کو بند کر دیا گیا اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ لندن جا کا قائد تحریک سے معذرت کریں میں نے انکار کیا تو اس دوران سیاست نے خفیہ اداروں کے کردار پر بحث کی پاداش میں پیمرہ نے مجھے ایک نوٹس جاری کا دیا ایسا لگ رہا تھا کہ پیمرہ کو بھی لندن سے چلایا جا رہا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد کراچی میں بارہ مئی دو ہزار ساتھ کا قتل عام ہوا اتفاق سے اس دن بھی عمران خان کیپیٹل ٹاک میں بیٹھے کراچی میں قتل عام کی ذمہ داری لندن والے صاحب پر ڈال رہے تھے بارہ مائی کے قتل عام کے بعد مشرف نے ٹی وی کیمروں کے سامنے مکے لہرائے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین نومبر دو ہزار ساتھ کو آئین محتل کرنے کے ساتھ ساتھ تمام پرائیویٹ ٹی وی چینلز پر پبندی لگا دی کچھ دنوں بعد ٹی وی چینلز پر سے پبندی ہٹا لی گئی لیکن مجھ سمیت چھے ٹی وی انکلز پر پبندی بھرکرا رہی یہ پبندی دو ہزار آٹھ کے انتخابات کے بعد آصف زرداری اور نواز شریف کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے بعد ختم ہوئی تھی لیکن کراچی میں صحافیوں پر خوف کی تلواب بدستور لٹکتی رہی لندن میں بیٹھے صاحب ٹیلی فون پر تقریروں کے بہت شوقین تھے اور کئی مطبع انہوں نے اپنی تقریروں میں سیاستدانوں اور مجھ سیاستے صحافیوں کو گالیوں سے نوازا جو چینل ان کی تقریب نشر نہ کرتا اسے کراچی اور ہیدر آباد میں بند کر دیا جاتا تھا کبھی کبھی ان کی فرمایش پر کچھ انکلز کو دبدستی چھٹی پر وے دیا جاتا تھا جس حصلہ دو ہزار تیرہ تک چلتا رہا دو ہزار تیرہ میں وفاقیوں سبائی حکومتوں کے علاوہ تمام اہم سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے کراچی میں ایک آپریشن شروع ہوا اور آہستہ آہستہ کراچی کو خوف سی فضا سے نکالنے کا عمل شروع ہوا یہ خوف کراچی سے کافی حد تک ختم ہو گیا لیکن ملک کے دورگر علاقوں میں پھیلنے لگا دو ہزار تیرہ میں پاکستان کا میڈیا براہ راست دمکیوں حملوں اور سنسرشپ کی ضد میں تھا دو ہزار تیرہ کے پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کا نمبر ایک سو انسروں اور بھارت کا ایک سو چالیسوں تھا دو ہزار سولہ میں پاکستان ایک سو چالیس میں نمبر پر آیا اور دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان ایک سو انتالیس میں نمبر پر ہے پاکستان کی پوزیشن میں بہتری کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے قتل اور اہوا کے مقدمات کم ہو گئے ہیں اب کسی صحافی کو گولیاں مارنے کی بجائے نامعلوم افراد سے پھینٹی لگوا دی جاتی ہے کارکن صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کے علاوہ ٹی وی چینلز کے مالکان کی کمزوریوں کو فائدہ اٹھا کر انہیں کابو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ مالکان غیر اعلانیہ سنسرشپ پر امادگی ظاہر کر دیتے ہیں اگلے روز صاحبال میں مریم نواز صاحبہ اپنی تقریر میں سنسرشپ پر اجتجار کر رہی تھی حالانکہ جیو نیوز میں کئی اہم چینلز اپنی معمول کی نشریات موطل کر کے ان کی اس تقریر کو لائیو نشرت کر رہے تھے مریم نواز صاحبہ ایک ایسے دور میں سنسرشپ کی شکایت کر رہی ہیں جب مرکز اور پنجاب میں ان کی اپنی ہی جماعت حکومت کر رہی ہے اور وہ جب چاہتی ہیں اپنے کسی منظور نظر کو وزیر بنوا لیتی ہیں جب چاہیں کسی وزیر مملکت کو وفاقی وزیر کا درجہ دلوا دیتی ہیں لیکن یہ بتانے کے لیے تیار نہیں کہ ان کی اپنی ہی حکومت میں سنسرشپ کا ذمہ دار کون ہے ابھی چند روز قبل ہی وزیر مملکت مریم اورنگ زیب صاحبہ نے سیکٹری انفارمیشن کی مجودگی میں مجھے کہا کہ پچیس نومبہ دو ہزار سترہ کو پاکستان میں تمام پرائیویٹ ٹی وی چینلز کی بندش کا فیصلہ انہوں نے کیا تھا یہ وہ کام تھا جو نومبہ دو ہزار سات میں مشرف حکومت نے کیا اور نومبہ دو ہزار سترہ میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا تمام چینلز کو ایک ایگزیکٹیو آرڈر سے بند کرانے والی جماعت کی قیادت آج سنسرشپ کا رونا روتی نظر آتی ہے غیر ایلانیہ سنسرشپ کل بھی ایک حقیقت تھی اور آج بھی ایک حقیقت ہے لیکن مسلم لیگ نون نے نومبہ دو ہزار سترہ میں پاکستان کے میڈیا پر ایلانیہ سنسرشپ لگائی مسلم لیگ نون کی قیادت سے گزارش ہے کہ آپ غیر ایلانیہ سنسرشپ کی مضمت ضرور کریں لیکن مضمت سے پہلے اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا اطراف بھی کریں آپ کی غلطیوں نے جمہوریت اور صحافت دونوں کو کمزور کیا ہے نواز شریف اور مریم نواز جب پاکستان میں نہیں تھے تو ہم اس وقت بھی سنسرشپ کا مقابلہ کر رہے تھے آئندہ بھی کرتے رہیں گے لیکن نواز شریف بتائیں انہوں نے زادیہ صحافت کو تحفظ دینے کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے دو ہزار چودہ میں مجھ پر کراچی میں حملہ ہوا وہ ہسپتال میں مجھے دیکھنے آئے اور واپر جا کا جیو پا غداری کا ریفرنس دائر کر دیا اس کے بابجود مجھ سمیت جیو کے اکثر صحافیوں نے عمران خان کے دھرنے میں پارلیمنٹ کی بالا دستی کا ساتھ دیا لان لیکس کا معاملہ آیا تو نواز شریف حکومت نے بغیر کسی مقدمے اور انکوائری کے سیرل میڈا کا نام ای سی ایل پر ڈال دیا جب ہم سڑکوں پر آئے تو سیرل کا نام ای سی ایل سے نکالا گیا نواز شریف نے اپنی حکومت بچانے کے لیے پروید رشید اور تارک فاطمی سے استیفہ لیے راو تحسین کو بغیر ثبوت نوکری سے نکال دیا اور جب نواز شریف کو عدالت نے وزارت عزمہ سے نکالا تو وہ ہر تقریر میں پوچھنے لگے مجھے کیوں نکالا میری ناکس رائے میں نواز شریف کسی دن راو تحسین کو بلالیں تو وہ بتائیں گے مجھے کیوں نکالا قصہ مختصر یہ کہ تین مئی ازادی صحافت کا عالمی دن ہے پاکستانی صحافت آج بہت سے خطرات سے دو چار ہے ان خطرات کے مقابلے کے لیے صحافیوں کو متحد ہو کر آئین کی بالا دستی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے ہمیں کسی ایک فرد ادارے یا جماعت کا نہیں بلکہ صرف اور صرف عوام کا ترجمان بننا ہے ہمیں مگر مچ کے آنسوں کی بجائے عوام کے آنسوں کا خیال کرنا ہے ازگر خان کیس اور خلائی مفلو ایر مارشل ریٹائر ازگر خان اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا نام آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں گونج رہا ہے ازگر خان بنام جنرل ریٹائر مرزا اسلم بیک کے نام سے ایک مقدمہ سولہ سال تک سپریم کورٹ میں چلتا رہا دوہزہ بارہ میں اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چہدری جسٹس جواز ایس خواجہ اور جسٹس خلجی عارف حسین نے اس مقدمے کا فیصلہ سنا دیا چھ سال گزر چکے ازگر خان کیس میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا اس فیصلے کے خلاف اسلم بیک اور آئی ایس آئی کے سابق سربراہ اصد دورانی نے نظر سانی کی اپیل دائر کا رکھی تھی ان اپیلوں پر آج سماعت ہوگی اور ایک دفعہ پھر یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ چھ سال قبل سپریم کورٹ میں یہ حکم دیا تھا کہ جن سیاستدانوں نے انیس سو نوے کے انتخابات میں آئی ایس آئی سے رکوم نے ان کے خلاف ایف آئی اے کے ذریعہ انکوائری کر کے کاروائی کی جائے لیکن یہ کاروائی کہاں تک پہنکی دو ہزا بارہ میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی لیکن یہ کاروائی مکمل نہ کرا سکی دو ہزا تیرہ میں مسلم لگ نون کی حکومت آگئی آج مسلم لگ نون والے سیاست میں کسی خلائی مخلوق کے کردار کا بڑا ذکر کرتے ہیں وہ چاہتے تو ازگر خان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کروا کر سیاست میں خلائی مخلوق کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر سکتے تھے لیکن مسلم لگ نون نے اس عدالتی فیصلے کو نظر انداز کیے رکھا کیونکہ جن سیاستدانوں پر آئی ایس آئی سے پیسے لینے کا الزام تھا ان میں نواز شریف بھی شامل تھے ازگر خان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر اسلم بیگ اور اسد درانی نے نظر سانی کی اپیلیں اس لیے دائر کی کیونکہ عدالت نے صاف صاف کہا کہ صدر اغلام اسحاق خان جنرل اسلم بیگ اور جنرل اسد درانی نے انیس سو نوے کے امتخابات میں دھاندلی کر کے آئین کی خلاف ورزی کی عدالت نے رشوت دینے والوں کو مجرم قرار دے دیا البتہ جن کو رشوت دی گئی ان کے خلاف مزید انکوائری کا حکم دیا اور ان کو دی گئی رقم برامت کر کے قومی خدانے میں جمع کرانے کی ہدایت کی گئی یہ کیس اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے کہ نواز شریف اور چودری نصار علی خان میں اختلافات کی طویل داستان میں ازگر خان کیس بھی بڑا اہم ہے دو آزہ بارہ میں سپریم کورٹ نے ازگر خان کیس کا فیصلہ سنایا اور اس وقت کے وزیر داخلہ رحمان ملک نے اعلان کیا کہ ایف آئی اے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اپنی کاروائی جلد جلد مکمل کرنے کی کوشش کرے گی چودری نصار علی خان قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے موقف اکتیار کیا کہ مسلم لیگ نون ایف آئی اے کی انکوائری کو قبول نہیں کرے گی کیونکہ ایف آئی اے رحمان ملک کے کنٹرول میں ہے نواز شریف کون کے ایک قانونی مشریف نے بتایا کہ ایف آئی اے کو انکوائری کا حکم وزیر داخلہ نے نہیں بلکہ سپریم کورٹ نے دیا ہے ایف آئی اے کی انکوائری سے انکار توہین عدالت کی مترادف ہے لہٰذا آپ ایف آئی اے کی انکوائری سے انکار نہیں کر سکتے میں نے جیو نیوز پر کیپیٹر ٹاک میں یہ سوال اٹھایا کہ اگر مسلم لیگ نون ایف آئی اے کی انکوائری قبول نہیں کرتی تو عدالتی فیصلے پر عمل درامت کیسے ہوگا انہی دنوں مجھے نواز شریف کا پیغام ملا کہ اس مسئلے پر مسلم لیگ نون کا موقف خواجہ محمد آصف دیں گے آپ انہیں کیپیٹر ٹاک میں بلا لیں ہم نے خواجہ صاحب کو کیپیٹر ٹاک میں بلا لیا انہوں نے چودری نصار علی خان کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کو ایف آئی اے کی انکوائری پر کوئی اتراز نہیں چودری نصار علی خان نے مجھ سے شکوا کیا اور کہا کہ وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن ریڈر ہیں انہوں نے اپوزیشن کا موقف پیش کر دیا تھا خواجہ محمد آصف کو اپوزیشن کے ترجمان کے طور پر کیوں بلایا میں نے انہیں کیا بتاتا کہ وہ اپنی پارٹی کے ترجمان نہیں رہے اگلے ہی روز میاں صاحب نے اس مسئلے پر خود بات کرنے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے ٹیلی فون کال پر کیپیٹر ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ محمد آصف کے موقف کی تصدیق کر دی اب چودری نصار علی خان پر واضح ہو گیا کہ میں نے خواجہ محمد آصف کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کی بلکہ خواجہ صاحب نے وہی کہا جو نواز شریف کا موقف تھا اس کے بعد جو ہوا وہ ایک لمبی کہانی ہے چودری صاحب باغاوت پر آمادہ تھے اور کیپیٹر ٹاک میں دھماکہ کرنا چاہتے تھے ان کے ساتھ انٹرویو کا وقت بھی تیع ہو چکا تھا لیکن شہباز شریف باغے باغے آئے اور چودری صاحب کو اپنے جہاد میں بٹھا کر لاہور لے گئے اور یوں چودری صاحب کی باغاوت میں پانچ سال کی تاخیر ہو گئی نواز شریف اور چودری نصار علی خان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ انیس سو انانوے سے جاری ہے بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب انیس سو اٹھاسی میں جنرل زیار نے محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کیا تو چودری نصار نے جنرل زیار کی اقدام کی مضمت کی تاہم نواز شریف نے انہیں جنرل زیار کی حمایت پر رازی کر لیا انیس سو نوے میں بینزیر حکومت کی برطرفی کے بعد نواز شریف نے صدر غلام اسحاق خان کو پنجاب کی نگران وزارتِ آلہ کے لیے چودری نصار کا نام دیا تھا لیکن بعد ادا نواز شریف خود ہی نگران وزیرِ آلہ بن گئے انیس سو چھانوے میں صدر فاروق لگاری کے ذریعے بینزیر کی حکومت کو برطرف کرانے کے لیے جو ٹوڑ میں چودری نصار کا اہم کردار تھا انیس سو اٹھانوے میں جنرل مشرف کو آرمی کی بنوانے میں کچھ دیگر افراد کے علاوہ چودری نصار کا بھی کردار تھا انیس سو نوے کے فوجی بغابت کے بعد نواز شریف جدہ چلے گئے تو چودری نصار کے ساتھ غلط فرامیاں اتنی بڑھیں کہ چودری نصار نے پیپل پارٹی میں شمولیت پر غور شروع کر دیا اور آمنہ فراچہ کے ذریعے محترمہ بینزیر بھٹو کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہو گیا لیکن شہباز شریف نے نصار کو اس سانحے سے بچا لیا دوہزار آٹھ میں چودری نصار نے نواز شریف کے دھماد کیپٹن سبدر کو راول پنڈی میں اپنے حلقے انے باون کے زمنی الیکشن میں کامیاب کرایا عام خیال یہ تھا کہ چودری صاحب کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف اور ان کی اہلیہ کے دل میں اپنے لئے مجود غلط فہمیاں دور کرنا چاہتے تھے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے نواز شریف کے ایک قریبی دوست نے مجھے بتایا کہ چودری صاحب نے کیپٹن سبدر کو اپنے علاقے سے اس لئے ایم این نے بنویا کیونکہ ان کے بہت قریبی عزیز یہاں سے ایم این نے بننا چاہتے تھے اور چودری صاحب اپنے اس بہت قریبی عزیز کو انکار نہیں کر سکتے تھے لہذا انہوں نے کیپٹن سبدر کو ضبط دستی اپنے علاقے سے الیکشن لڑا کا شیلڈ کے طور پر استعمال کیا اب جب کہ نواز شریف نا اہل ہو چکے ہیں اور اب چودری صاحب کے قریبی دو شہباز شریف پارٹی کے صدر بن چکے ہیں تو چودری صاحب نے نواز شریف کے خلاف بقیدہ علانے بغاوت کر دیا ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف قلائی مخلوق کے نام پر ریاستی اداروں کو بدنام کر رہے ہیں چودری صاحب اگر اسگر خان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کروا دیتے تو ریاستی اداروں کی بدنامی کے تمام راستے ہمیشہ کے لئے بند ہو جاتے لیکن بطور وزیر داخلہ وہ یہ کام نہیں کرا سکے اسگر خان کیس صرف عدلیہ کے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے بھی ایک چیلنج ہے جو ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگاتے ہیں اس کیس کے فیصلے کو پڑھیں اس میں فوج اور خفیہ اداروں کی ملک و قوم کے لیے قربانیوں کا اطراف کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان قومی اداروں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے انتخابات میں کسی خلائی مخلوق کی مداخلت کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسگر خان کیس کے فیصلے پر ایندہ انتخابات سے قبل عمل درامت کروالیا جائے آج کی ویڈیو یہاں تاکی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی